اوزباللہ السمیل علیم بالعہاطت والسلطان والمتکلم بلا جوارح في التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل علیه القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطهی الابطهی الطہام الدافع جیشات الاباطیل والدام غصولات الابالیل معلن الحق بالحق ابل قاسم محمد وعلا اہلوی طیبین الطاهرین المعسومین المظلومین الَّذِينَ عَضَبَ اللَّهُ وَنُمُرْدِسَ وَقَحْهَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ وَقَحْهَرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک ہزار چار سو چالیس حجری کی پہلی محرم کی شام کا سلام اس خاک کے نام جس پہ سجدہ سجدوں کی قبولیت کی زمانت ہے آج میں تھوڑا سا ہزیان بکوں گا وائرل ہے بخار میں ہوں اور میں جس امت میں ہوں اس نبی پر جب بخار میں تو احمد ہزیان کی لگائی جا سکتی ہے تو میرے لئے تو ہزیان کا جواز نکل آیا موضوع رہے گا ظلم الفاظ ہیں قرآن کے کہ انقریب انقریب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ظلم کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو ان کے ظلم و ستم کی پوری طاقت کے نظام میں انقلاب برپا کر دیتا ہے ظلم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھئے سب سے بڑا مظلوم جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ تو حجاج بن یوسف تھا اپنے اور خدا کے بیچ نہ اسے اہلِ بہت برداشت تھے نہ قرآن برداشت تھا نہ نبی برداشت تھے چنانچہ اس نے قرآن بھی جلوایا اولادِ رسول کو بھی قتل کروایا قبرِ رسول پہ بھی حملہ کیا پھر سادات بنی حاشم ہمارے آباو اجداد سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اس کا داماد بھی بڑا مومن آدمی تھا بہت شریف آدمی تھا بہت مظلوم تھا حجاج بن یوسف کا داماد محمد من خاصی اس سے کہا کہ جاؤ یہ جتنے رسول کے اولاد ہیں سیدیں سب کو مات ڈالو ہم یہاں کچھ پڑھ لک کے آئے تھے قلم ہمارے پاس تھا کاغذ ہمیں ہندووں نے دیا آہ 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 حضرت محمد بن خاصم ہندوستان میں تشریف لائے ہم لوگوں کو دھونتے ہوئے سیدوں کو آہ آلاتِ رسول کو ان کو مل گیا مہاراجہ داہر ہندووں کے سجے سجائے مندل دولت خزانے اور یہ بیچارے شاکھا ہاری آتم ہتیاہ کو مہا پاپ سمجھنے والے ان کے پاس ڈیکوریشن پی اسلام کی فوجی تھیں محمد بن قسملی نہایت مظلوم آدمی تھا اس نے سوچا کہ جتنے کفر اور شرک کے خزانے ہیں یہ سب لوٹ لینا چاہیے کیونکہ لوٹنا بھی عبادت ہے نا میں ہزیان بک رہا ہوں اور لوٹنا عبادت نہ ہوتا تو سیدہ کا فدہ کیوں لوٹا ہوتا علی کے خلافت کو دیکھیں بہت سے مسائل ہیں اب وہ بجارہ محمد بن قسم اسلام کی تبلیغ کرنے آیا تھا اس نے مہراجہ داہر سے کہا کہ رسول کی جو اولاد ہیں تم نے اپنے یہاں چھپا کر رکھی ان کو ہمیں سے بڑھ کرو اس نے کہا دیکھو ایک تو سید ہیں اور ایک بہت بڑے گھرانے کے لوگ ہیں ہم تو ہیں اپنی زمین پر ان کا خون نہیں بہانے دیں گے تھٹا کی طرف اس نے چھپا دیا سیدانیوں کو سعداد کو تو مہراجہ داہر کے چار بیٹے تھے ایک بیٹے کے سر کٹ کے رکھا سامنے کہا دیکھو تیرے بیٹے کو ایک کو قتل کر دیا اب دے تو ہمیں یہ گناہ ہم نہیں کر پائیں گے کافر تھا ہندو تھا جہنم میں جانا تھا تین سو کروڑ خداوں کا ماننے والا تھا وہ کہا محمد ورہ قاسم ایسا مواحد نیک آدمی شریف آدمی خون کے مسلح کے اوپر مظلوموں کی لہو کی سجدگاہوں سے سجدہ کرنے والا مقتولوں کے خون سے وضو کرنے والا آدم خوف بچارہ شریف شیطان کی مجال نہیں کہ اس کے قریب جا سکے ظلم کی حمد نہیں کہ اس کا نام لے سکے اب اس نے مہراج ادہار کے دوسرے بیٹے کو قدل کیا سن لیے آپ بقراتیت بہت ہوتی ہے آنے والی نسلوں کو سنائے دے رہا ہوں یہ میری اسٹیڈی خیر کیا ہے وہ میری اوقات کیا ہے آپ دھوگہ بہت زبردست کھا رہے ہیں ہم نے تلوار کے زور پہ ہندوستان میں جگہ نہیں بنائی ہے ہم نے اپنے خون کی شرافت کے زور پہ ہندوستان میں جگہ بنائی ہے اور آنے والا ہندوستان سن لیجے بہت مو پھوڑ کے کہہ رہا ہوں مو کھول کے کہہ رہا ہوں آنے والا ہندوستان ہندووں کا تھا ہندووں کا ہے ہندووں کا ہوگا ہندووں سے اتحاد کیجئے کہ آپ کو نہ محرم کرنے پہ آپ کو پریشان کریں گے نہ عید زہرہ پہ آپ کو پریشان کریں گے اور ایک چیز میں اور آگے بھی کسی نہ کسی مجلسمنٹ کی بضاحت کروں گا کہ میں شیعہ ہندو اتحاد کا قائل ہوں شیعوں کے ہندو ہو جانے کا قائل نہیں ہوں دیکھیں اب میں پھر ہزیان بھگ دوں جو ہندووں کو گلے کاٹ کے گردنوں پر تلواریں رکھ کے ان کے محل توڑ کے ان کے مندر لوٹ کے ان کے بدقدے بسبار کر کے جو ہندووں کو مسلمان بنائے وہ ہے محمد بن قاسم والا اور جو اپنے عقیدے کے ساتھ کفار و مشرقین کے بیچ میں رہ سائے گے وہ ہے محمد بن عبداللہ والا اب آپ کو اختیارش ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ رہیے اور جو ہے محمد بن قاسم کی اولادوں کے ساتھ آئیے مگر ان سے آپ مدہ کے لیے بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہے وہ نہیں اور یہ سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں اس وقت ذرا یہ نرم پڑے ہیں اور تھوڑا آپ بھی چوڑے ہو کے چلے ہیں میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ہمیشہ موڈی اور یوگی نہیں رہیں گے کسی دن ہاں وہ آ جائیں گے پھر آزم ہاں صاحب تو یہ سمجھ لیے آپ اور وہ اس زمانے کے محمد بن تخلق ان کو کہلیجیے آپ ان کو زمانے کا محمد بن قاسم کہلیجیے اور انگزیب کہلیجیے وہ بہت محمد آدمی ہیں اوقاف کی خبرستان کی زمینیں خرید کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں بھئی انہیں اصلی بناتی ہیں تانون ان کے مزاج کا نام ہے اور انہیں ہندوستان کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں خدا کرے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں وہ وہی دن ہوگا جب وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بنیں گے امران خان کا بال آئے گا ان کے سر پر بم بن کے پھٹے گا پھر کسی مسلمان میں ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی خواب بھی نہیں دیکھے گا پھر چھوڑیے ہمیں ان چیزوں سے کیا ہم دو ٹکے کے مولوی لوگ ہیں ہمارا ایک نسلی کام ہے سنیے بہت غور سے سن لیجئے اور اس کو یاد رکھئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلا دیجئے گا کوئی بھروسہ نہیں آئندہ سال میں آپ کو یہ ہیں ملوں کے نہ ملوں کہ ہمارا نسلی کام ہے شیعہ عقائد کی نگہ داشت کرنا ہمارا کام شیعہ کو شیعہ رکھنا ہے ہمارا کام غیر شیعہ کو شیعہ بنانا نہیں ہے اور ہم شیعوں میں اتحاد کے قائل ہیں ہم چاہتے ہیں شیعوں میں آپس میں اتحاد ہو آپس کے علاہی ہگڑے ختم ہو اور ایک دوسرے سے شرافت کے ساتھ نیکی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور اگر کچھ مقابلہ ہو رہا ہے اچھائی کا تو یہ کونسی بری بات بھائی ہے سب امتحان میں بیٹھنے والے چاہتے ہیں وہ جو فیل ہو جاتے ہیں وہ بھی جو نقل مافیا سے اچھا خاصا لیندین کرتے ہیں وہ بھی اور جو محنت سے پڑھتے ہیں وہ بھی تو اب اگر کوئی انجومن چاری ہے اس کی شبہ داری زیادہ شاندار ہو جائے دوسری چاری ہے اس کی شبہ داری زیادہ شاندار ہو جائے آپ نے تو دو روٹیوں کے بھی پیسے نہیں دیا آپ کو کیا اقتلائی ہے مولوی صاحب محرم کا چاند دیکھا ازاداروں میں اب نکالنا شروع کیا رو بھئی تبلیغ کیجئے تبلیغ کا پورا مہینہ رمضان ہے ہم نے رمضان کا کام رمضان میں کیا ہے ہم انشاءاللہ رہے نہ رہے ہماری اولاد رمضان کا کام رمضان میں کرے گی عامال واجبات بہت ضروری ہیں ہم رمضان میں ذہن تیار کرتے ہیں فرشیازہ کے لئے محرم کو محرم کی طرح منعیے مجلسوں میں مجلسوں پہ اعتراض مجلسوں میں آزاداری پہ اعتراض پیسے لیں گے حسین کے نام کا کہ اور پروپیگنڈا کریں گے عبداللہ ابن محاب کی کیسکول کا یہ غلط ہے وہ نہ مناسب ہے اس سے کیا فائدہ ابا مغزی سے کچھ لے کے اٹھیں میں کیا لے کے اٹھو گے اگر دو آسووں کے بدلے تمہیں جنت نہیں مل لائیے تو اب کچھ ملنا کچھ نہیں موسیقی موسیقی آپ کو دو آسوں کے بدلے جنت ملی جارہی ہے فرشِ عذاب آ کے دنیا کی سب سے مہنگی چیز اتنی سستی ہو جاتی ہے اور وہاں بھی مقصد سمجھئے تمہیں مقصد سمجھے بغیر مسجد میں گھوزن نہیں دوں گا مقصد سمجھئے پھر نماز پڑھئے مقصد سمجھئے پھر روزہ رکھئے یہ جو آپ نے سارے کپلے اتار دیئے ایک لپیتے ہوئے کمر پر کندھوں پر لالے ہوئے دوڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح خانہ کھابا کے چانوں طرح مقصد سمجھئے پھر اچھ کیجئے خواب کی خواب کو تو عید بنا لیا تعبیر کو حرام کر دیا دس دلیج کو دمبہ زبا ہوا تو ناقص جانور کٹنے پر گائے کٹنے پر بیس کٹنے پر بیل کٹنے پر اوٹ کٹنے پر سارے مسلمان تیار ہیں دس محرم کو اپنا گھر اٹھانا تھا تکول کٹنے پر آنجلی 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 داکس جانور مہمو جانور بہت غلط ہو رہا یہ جو یہ یہ ایرام سیبک کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں یہ ایرام سیبک کر رہا ہوں گو 款شک یہ بہت غلط کر رہے ہیں جن کو بلکل نہیں کوئی حق ہے اس کا کہ کسی کو وہ مات ڈالیں خواب خوایا اس بات کے اوپر کہ وہ گائے کو لیے جا رہا ہے ماندے کے لئے اچھا جب کہ شیعوں میں تو اتنے بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں کہ جو چیز بھائی کی کلائی پر بہن بانتی ہے وہ بیٹا اممہ کی کلائی پر باندے لگائے جاگ میرے لکھنا ہو جاگ تجھے کس کی نظر بز لگ گئی بہت اچھا تیوار ہے مجھے اچھا لگتا ہے بہنیں بھائیوں کے ہاتھ پر کلائی بانتی ہے اس شہر میں ایسا بیٹا بھی ہے جو اممہ کے خور پک وہ بانتا ہے وہ افلا گیا ہے نہ نماز یاد رہی نہ پوجہ سکھ پائے مال حرام بچانے میں یہی تو ہوا بنی عباس کے ساتھ یہی ہوا بنی عمیہ کے ساتھ مخلوقیں جاؤ کھائے جاؤ کھسٹو جاؤ پھر تو جو جیتے گا بکے لے کے پہنچ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے چلیے دیکھا جائے گا آج کل بہت مسلمان مجھے بچائے پریشان ہیں ہونا بھی چاہیے یہ موڈی بہت ظلم کر رہا ہے یہ یو بھی تو اور زیادہ یہ تو بالکل دھرم گروہ ہے اب بتائیے مدرسہ بوٹ کو پاہ آفت مچاتی ہے اور کی مدرسوں کے لیے تب کو جو رہا ہے کیا کہیں سے سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے کہیں قطر سے پیسہ آ رہا ہے کہیں دبائی سے پیسہ آ رہا ہے کہیں شہرجہ سے پیسہ آ رہا ہے کہیں سے مسلمان پیسہ بھیج رہے ہیں کیا وہابی بھائیوں کو ہندوستان میں جینے کا حق نہیں ہے آپ نے کیوں کہہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا بکاس وہابیوں کا بھی ساتھ دیجئے وہابیوں کا بھی بکاس ہونے دیجئے ہوتا ہے آپ تقوادوں نے دیجئے بے سوچتا درمجے بول گئے آپ اب فسے ہیں آپ ایک ایسا ہے کہ ہمارا کسی سننی سے کوئی جھگڑا کبھی تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا ہمارا جھگڑا ان یزیدیوں سے جو اپنے کو سننی کہتے ہیں آہ 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 ہمارا جو بھی افتر لیکن وہ جھگڑا بھی ہمیں اس وقت نہیں کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے وہ کون ہی کرنا ہے کسی طرح سے بھی ہم ایک ایک بچے سے میں یہ گزارش کرنا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک تو یہ کہ غم کے دنوں میں یہ حسی مزاق اچھا نہیں ہوتا بچھا بری بات ہے آپ کو سیاہ لباس میں دیکھ کے دور سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں اور حسین کا غم ہے تو کسی گھر میں آپ کے دادا نانا کسی بزر کا انتقال ہو جائے آپ گھر سے ہستے ہوئے نکلیے یا ہستے ہوئے گھر میں جائیے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لڑانے ہوں خیقے لگا رہے ہوں تو لوگ یہی تو کہے کہ بڑی ناخلف اولاد ہے یار اس کے نانا دادا مرے دادی مر گئی نانی مر گئی کوئی بزر خاندان کا مر گیا ہے اور یہ لڑکہ تو بٹھے ہوئے تو حسی مزاق کر رہے ہیں ان میں تو انسانیت ہی نہیں کوئی حصہ ہی نہیں ہے رشتہ بہچانتا ہی نہیں تو کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو چالیس میں تک کے زور سے کوئی نہیں ہستا ہے تہذیب کے خلاف ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں پھر آپ کو تو دو مہینے آٹھ دن بہتر کا غم منانا ہے اب رہا فیشن کا معاملہ اور اس کا تو میں اپنی بیٹیوں سے صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ بٹا ایسا ہے کہ مجلس مردانی تو بعد میں شروع ہوئی ہے مجلس پہلے عورتوں کی ہوئی ہے جو جناب زینب نے پڑھئی ہے اور اس میں جناب سیدہ آئی ہیں اب جو تم مجلسیں کرتی ہو یا مجلسوں میں جاتی ہو اس میں جناب سیدہ آتی ہیں فیشن کے لئے تو سال بھر پڑھا ہے اب تم جانو جناب سکینہ جانے تم جانو جناب زینب و اممہ کسون جانے بٹا تم جانو جناب سیدہ جانے تم سمجھدار ہو اب اتنی نا سمجھ نہیں ہو کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں نصیحتیں کروں لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے سوگوار شکل اختیار بھی کرنا پڑتی ہے میں ایک بڑی بھونڈی مثال دے رہا ہوں جتنوں نے جتنوں نے اٹل بحاری باجبائی کا سوگ منایا وہ سب غمزدہ نہیں تھے لیکن چونکہ وہ ہمارے وزیر آزم رہ چکے تھے اور بڑے لیڈر تھے ہمارے ملک کے تو ان کے مخالفوں نے بھی ہسنا مسکنانا مناسب نہیں سمجھا میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ تو ظالموں کا ساتھ دینا ہوا ان دنوں میں حسی مذاق یہ تو یزیدیوں کا ساتھ دینا ہوا یہ ہمیں سوچنا چاہیے یہ ہمارے اپنے سوچنے کی چیزیں ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کوئی سمجھائے اب یہ دس بارہ پندرہ سال کی عمر تک تو چلیے بزرگوں نے روکا ٹوکا ہو کیا اب باقی ذمہ داری ہیں آپ لوگوں کو خود سمالنا ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں آپ نماز آپ پہ واجب ہے تو آپ کو خود پہنوائے آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑے گا مگر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں بنا نہ ماننا اگر کوئی مر جائے اس کی نمازیں خضا ہوں تو پیسے دے کے پڑھوائی جا سکتی ہیں اور کوئی مر جائے اور وہ مجلس میں رویا نہ ہو تو اس کی طرف سے پیسے دے کے رولوائی نہیں جا سکتا کہ غمِ حسین بنانا ذاتی واجب ہے ذاتی سوگوار بننا سوگوار شکل اختیار کرنا یہ وجوبِ ذاتی کے حد میں آتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں آئے اگر پیسے بہت ہو گئے ہیں تو کسی کو بھیج دو خبرِ حسین کی زیارت کے لیے اپنے مرہومین کی طرف سے دیکھیں جتنی مرتبہ حسین سے الگ نہیں ہیں اب یہ کہ کیا قضان ہو رہی ہے عشاء کی حجابی نہیں ہو رہی ہے ہو بھی رہی ہو تو بھئیہ کیا اختلاف ہے جو مسجد سے کہا جا رہا ہے بھئی حضار خانے سے کہا جا رہا ہے وہ رہے ہوئے جملے عربی میں تو رہا رہا ہے ہم اردو میں اسی کی شرعہ کر رہے ہیں اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں جہاں سے تم بھول گئے وہاں سے میں یاد ہے علی ان کے وسیع ہیں محمد 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 ورنسل ورنسل اللہ امید اس کے رسول ہیں اللہ امید اس کے رسول ہیں میاں ایسا ہے کہ بہت آج میں سوچ رہا ہے کہ شاید دس بارہ پندرہ منٹ کا کچھ تمہیدی ذکر کر کے اور تھوڑے سمہ صاحب پڑھ دوں گا لیکن یہ ہر لمحہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موجزوں کے سب سے بڑے اظہار کی قوت کا نام ہے آزا خانہ آپ یقین کیجئے مجھے فیور میں بہت زیادہ جل 71 سال کا آدمی فیور میں ہو یعنی اٹھنا نہانا دھونا میرے لئے مسئلہ ہو رہا تھا وضو کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی آدمی کے لئے مرابے میں ممود ہونا مسئلہ ہو جاتا ہے آدمی کے لیکن یہاں ہے اتنا سا ہزیان بکا تھا کہ تبیہ ٹھیک ہو گئی تو ایک بات معلوم ہوئی آج ذاتی تجربہ ہے میرا میں یہ نہیں کروں کہ دوسرے بھی یہ تجربہ کریں اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو تو دوہ اس کے لئے پیسے نہ ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی حمد نہ ہو تو چپکے سے وہ کہلیا کرے جو میری فطرہ تھے مگر وہ نہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ تو گیا اور دیکھیں مجلسوں میں تو برا برا نہیں ہونا چاہیے آئے سے ہی مجلسیں ہونا چاہیے گا سب آئیں مجلس تو مستحب ہے ایسی نمازیں ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ کھویں ایسا عرضہ ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ کھولیں ایسا حج ہونا چاہیے کہ سارے ارکان سب کے ایک ساتھ ہوں جب مسجد سے عادت پڑے گی تو عادت فرشلہ دا تک چلی آئے گی ایسی نمازیں پڑھئے کہ سب ساتھ پڑیں یہ کیا کیا آپ کے علاقہ ان کے علاقہ آپ کا وضو کا طریقہ علاقہ ان کا وضو کا طریقہ علاقہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت مسلمہ اتنا علجی کہ مہدی پردان منتر ہو گیا بریلوی اور ہنفی اور یہ رشیہ راضی تو خیر ایک پرسنٹ کہے جاتے ہیں مگر جواب نہیں ہے ایک پرسنٹ کا یہ علی علی اتنا چیختیں ہیں کہ جن کی ایک پرسنٹ ہیں ان کے پاس اللہ کو بھی پکارنے کے لیے اتنی بڑی آواز نہیں ہے ہاں 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 سنو ہائی کورٹ نے آزانوں پہ پابندی لگاتی نادی علی پہ پابندی نہیں لگائی Нуہیں ہواہمں ہواہمبادی ان کے مباب سے بہت نکلتی چلیے گی اب یہ ذرا غور کیجئے کہ حسین کے بابا نے ایک بات کہی تھی کہ میں قرآن اور سنت رسول پہامل کروں گا کسی کے راستے پنی چلوں گا جو قرآن نے کہا ہے وہ کروں گا جو نبی نے کیا ہے وہ کروں گا اسی بات کو حسن نے رکھا اسی بات پر حسین برقرار رہے حسین کی بنیادی نعوذ باللہ خطا کیا نکالی گئی کہ وہ قرآن اور صیرت رسول کو بچا رہے ہیں یہ یزید کے زبانے میں جرم تھا حسین سے اہلِ کوفہ کا مکاتبہ ہوا اور کوفہ اب تک کے بدنام ہے جبکہ کوفے میں سب ایسے نہیں ہیں اسی کوفے میں ہانی بھی ہیں اسی کوفے میں توہ ایسی مومنہ بھی ہے اسی کوفے میں زوجہِ حارض بھی ہے بہرحال مسلمِ بیقیل گئے ادھر حسین سفر میں تھے ایک حجرے میں دونوں بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں ایک مرتبہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ کہلیں گے وہ علیکہ سلام یا ابن عمین یا آخی اے میرے چچاہزاد بھائی تجھ پر بھی میرا سلام زینب نے کہا بھائیہ کس کو سلام دیا کہتہ خنجر آخری سلام مسلم کا آیا تھا جس کا جواب دیا ہے اس کے بعد مسلم کی یتیمہ کو بلایا اور یہ دھیان گئے کہ حسین کی بھائنجی بھی ہے اکل بنین کی نواسی ہے گود میں بٹھایا ماتھا چوما دو گوشوارے لے کے بچی کے کانوں نے پہنے اٹھ کے کھڑے گئے کہتے ہیں ججان یہ آپ کیا کرے ہیں میرے سلام یہ بڑھتا ہو تو یتیموں کے ساتھ کرنا کرتے ہیں میرا باپ کہاں ہے کیا وہاں میرے بابا کو کہاں روخیہ جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ محسوس کرنا ہے آقا حسین آہستہ بولیے کہ یہ سکینہ نہ سن لیے ادھر کوفے میں ایک دوسرا منظر ہے جب اس بخار میں یہ کیفیت مجھے آتا ہوئی ہے تو میں مسائل میں کوئی کمی نہیں بڑھنے میں کیونکہ آج پہلی مہورہ میں اور دیکھئے میں عمر کے اس مرحلے پہنچ یہ ایک کامنما مہورہ میں لکھوں میں ابو بزرگت جننک میں ہیں میرے ساتھ کے لوگ بوڑے ہو گئے جو کچھ مصروں میں زیادہ ہیں خدا ان کو سلامت رکے جو بیمار ہیں سب کو شباہ ہو جو جوان ہیں عباس و علی اکبر کے صدقے میں سلامت رہیں بچے سلامت رہیں بیبیوں کے سواد برقرار رہیں اب میرے لئے کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک ہو ورحل یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں کہ چلو میں مر پاغر ہوئی بیٹھیں ابھی ان سے آپ اکتائے نہیں ہیں یہ بھی سہدہ کر بلاو چہردہ معصومین کا صدقہ ہے تو میں مسائب بہوں گا اور مسلم کے ساتھ مسلم کے دو بیٹے گئے تھے ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام تھا ابراہیم ایک آٹھ سال کا ایک چھے سال کا مسلم کے بعد بچوں کو کوپے کے ایک تہخانے میں قید کر دیا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ دونوں بھائیوں کو ایک ایک سوکھی روٹی اور ایک ایک گرم پانی کا کوزہ دیا جاتا تھا میں سوچیے گا چھے اور آٹھ سال کے سن حسین شہید ہو گئے زمین کوپہ ہلی بچوں کی آنکھوں سے آسو نکلے بچوں کو کچھ نہیں مانو لٹا ہوا قافلہ کوپے آیا ماں کو خبر نہیں کہ میرے بچے یہاں قید ہیں بچوں کو خبر نہیں کہ ماں کے ہاتھ پہ دے ہوئے قافلہ کوپے سے چلا گیا ایک دن دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہ جو شخص آتا ہے ہمیں دو روٹیاں اور دو پانی کے کوزے دے جاتا ہے اس سے کچھ بات کر کے دیکھتے ہیں جب اس نے دروازہ کھولا اندر داخل ہوا تو کہا کہ کیا تم نے رسول کا نام سنا ہے کہا میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں عبادت کرتا ہوں کہا علی کو جانتے ہو سیدہ کو جانتے ہو کہا تم ان کا خاندان کا نام کیوں لے کہا علی کے بھائی یقیل کا نام سنا ہے کہا تم اس گھرانے کے لوگوں کے نام کھولے رہے ہو کہا ہم اسی گھرانے کے بچے ہیں کہا شہزادو غضب ہو گیا مجھے معاف کر دو مجھے خبر نہیں تھی میں تاریکی شب میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا راستہ سمجھا دوں گا چلے جانا کوئی قافلہ مل جائے گا مدینہ چلے جانا بچے نکلے راستہ بھولے پورا قصہ آپ کو مانتے ہیں توان نے اپنے گھر میں پناہ دی اور ہارش نے آکے بچوں کو ستون سے باندھا پھر ہارش دریا کے کنارے لے گیا جو زیارت کو جا چکے ہیں بار بار جائیں جو نہیں گئیں وہ جلدل جل جائیں جب جائیے گا تو مسیب جائیے گا ضرور دو چھوٹے چھوٹے روزے ہیں چھوٹی چھوٹی ذریع ہیں وہاں پہنچ کے کچھ کہنا سنانی پڑتا گمبتوں پر نظر پڑتا یہ آسو بہنا شروع ہو جائے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے یعظہ خانہ حضرت عباد گواں ہیں سیدو شہدہ گواں ہیں میں نے کبھی مسلم کے بیٹوں سے کوئی دعا نہیں مانگی ہمتی نہیں پڑی ارے ایسے شہزادوں سے کیا مانگی جن کے کا بچپن قیت خانے میں پھر ہاری اس میں اپنے غلام سے کہا قتل کرتے غلام نے کہا مانڈ رہو میں بنی آشیمہ یہ ہوں یتیم بچے ان پر تلوار نہیں چلاؤں گا بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دو مجھے میں ان یتیم بے خسور بچوں پر تلوار نہیں چلاؤں گا جب بچوں نے دیکھا کہ آپ قتل ہو جائیں گے تو کہا ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے نے دی وضو کیا جلدی سے دو رکعت نماز پڑھی زوجہِ حارس روتی ہوئی آئی شہدادو اگر یہ معلوم ہوتا تو اپنے گھر میں پناہ نہ دیتا کہا آپ نے بہت احسان کیا ایک مجھت کے بعد آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پھلایا جب سے بابا سے الگ ہوئے نہ پیٹ بھرا نہ پیاز ہو جی حسین کی پیاز تین دن مسلم ابن عقیل کے یتیموں کی پیاز اس کا وقتہ نہیں کیا جا سکتا کہا بس ایک زحمت کر دیجئے گا کہا بتاؤ شہدادو کہا زحمت یہ کیجئے گا کہ جب ہم مار ڈالے جائیں تو ہمارے خون بھرے کرتے ہوتا لیجئے گا ہمارے گھرانے کا کوئی چانے والا حج کے لئے جا رہا ہو اور مدینہ بھی جانے گراتا ہو تو اس سے کہیجئے گا یہ کرتے لیتا جائے اور محلے بنی ہاشے میں یہ کرتے دونوں ہاتھوں پر لے کے چلے جس دروازے پر روک ٹھوک دیا جائے وہیں رک جائے اور ہماری امہ کو یہ کہہ کے کرتے واپس کروا دے کہ اب بچے واپس رہی آئیں ایک مسابر مل گیا خون بڑے کرتوں کو چونکے انہیں احتیاط سے رکھا حج کا فریضہ ادا کیا اب مدینہ آیا قبر رسول میں گیا جدت البقی میں گیا اس کے بعد محلے بنی ہاشے میں دونوں کرتے ہاتھوں پر لیے چلا جا رہا تھا گھر میں ایک مالکہ نے اپنی کنیز سکا میرے بچوں کے خوشبو آ رہی ہے آ گئے بچے کنیز دوڑتی ہوئی گئی پردہ ہٹایا کہا بی بی بچے تو نہیں آئے خون بڑے کرتے لیے بیک چاہا کہا روکو روکو وہ تو کیا ماجرہ کنیز نے کہا اے مسابر روک جا انہوں کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلم بن عقیل کی بیوہ کا گھر ہے کہا ہاں کہا یہی تو میری منزل ہے بی بی کو مرا پرسا دے دو میرا سلام کہہ دو کہ دو اب بچے نہیں آئیں گے اب بچے نہیں آئیں گے بچوں کے یادگار یہ دو خون بھرے کرتے آئیں کرتے لیے بہت روئیں جناب زینب کے پاس گئیں کہا بی 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 بیوں کو جمع کیجئے میرے بچوں کے خون بھرے کرتے آئیں میں اپنے بچوں کا پرسا لینا چاہتے بی بی جمع ہوں ایک مرتبہ جناب رباب سامنے آنکے بیٹھیں دونوں کرتے اٹھائے ہجرے میں گئیں صندوق میں رکھے صندوق بند لیا بی بی و خدا حافظ مجھے پرسا نہیں لینا ہے بس مجلس ختم ہو گئی خدا حافظ مجھے پرسا نہیں لینا ہے کیوں آپ ہی نے تو بلایا ہے ارے بچوں کے خون بھرے کرتے آئیں کم خون بھرے کرتے ہیں اس لیے پرسا نہیں لینا ہے میرے پاس میرے بچوں کی نشانی ہیں اور یہ بی بی رباب بٹھئے ان کی چار برس کی بچی شام میں چھے مہینے کا بچہ کرملا ان کے باس ان کے بچوں کی کوئی نشانی نہیں جس ماں کے پاس اولاد کی نشانی دا اس کے سامنے پرسا نہ لوں گی نہ پرسا نہ لوں گی موسیقی